نمسکار میں ساگر سودری آپ کے من پسندیتا چینل نیوز ریمائنڈ میں آپ کے لئے ایک نئی نیوز لے کر حاضر ہوں اور آج ہم جس بدے پر بات کریں گے اس پر بلکل فٹ ہوتی ہے وہ کہاوت جس میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو جمعیدار ٹینلنے سے پہلے خود کی گریبان میں جا کر ضرور دیکھنا چھئے اور یہ میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے دیش کی دشمن آتن کی دیش پاکستان کی جہاں کہ پردان منتری نے کچھ دن پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کے اندر علاقصان کے لوگوں کا سوشن ہو رہا ہے لیکن جو آج ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ پوری گھٹنا سرمسار کرنے والی ہے ہوا ہے دو ناوالک بچیوں کو اگوا کیا گیا اور وہاں سندھ پرانت سے نہ کیول اگوا کیا گیا ان کا دھرم پریورتن کروا کر ان کی سادھی بھی کروا دی گئی جبکہ بچیاں بتائی جارہے ہیں کہ بارہ سے چودہ سال کی بچیاں ہیں جبکہ پاکستان میں پہلے ایسا قانون آ چکا ہے جس میں بینا 18 سال کمپلیٹ کیے کسی بھی بچی کا کوئی سادھی نہیں ہو سکتی یہ بہت ہی بڑی درباگے پونڈ نندنی یہ گھٹنا ہے جس کے بارے میں پردان منتری عمران خان کو سوچنا چاہیے جس کے بلبوتے پر وہ وہاں کا چناؤ جیتے ہیں جو وعدے انہوں نے کیے تھے کہ ایک نیا پاکستان وہ لے کر آئیں گے اس طریقے سے بہت ہی مشکلات میں لگ رہا ہے کہ نیا پاکستان وہ لے کر آئیں گے اس کے 24 گھنٹے بعد بھی ابھی کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے کوئی درج ریپورٹ درج نہیں ہوئی ہے اور ان کی پتا جی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کی پتا جی جو اور جو اسے چلا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے کہ ان کی بیٹیوں کو اگوا کر لیا گیا ہے بیٹیوں کو اگوا کر کے نا کیول اگوا کیا گیا ان کے ساتھ میں ان کا درم پریورتن کروایا گیا اور ان کی سادھی کروا دی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد میں جس پر قیل سے میڈیا کے اوپر پرجور ویرود ہو رہا تھا اس کے بعد میں اس گھٹنا کو سسما سوراج نے گمبیرتہ سے لیتے ہوئے اس کو پرجور ویرود کیا ہے اور ریپورٹ طلب کی ہے پاکستان سے جو کہ ایک بہت سرہانی قدم ہے اور اس کے ریپورٹ کے بعد میں عمران کان نے جانچ کے عادیش دے دی ہیں پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بہت انہوں نے جانچ کے عادیش دی ہیں اور کہایا کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اور جو بھی دوسی ہیں ان کے قلاب گمبیر سے گمبیر کٹن سے کٹن جو ان کے لیے ہو وہ کاروائی کی جائے ایسا کیوں ہوتا ہے وہاں اور اپنے دیش میں مجھے نہیں لگتا کہ بھارت ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے بہت پاکستان میں جیتا جاگ کا ادھاران آپ کے پاس ہے جہاں پہ الفسنگ کے ہندووں کو اسپیسلی ہندووں کو یہ مہرا بنایا جا رہا ہے ایسی گھٹنا ہے پہلے بھی بہت ساری آ چکی ہے اور یہ لگاتار ہوتا آ رہا ہے اس کے لیے میں پرجور ویروت کرنا چاہوں گا اور عمران کان سے پرجور انروت کرنا چاہوں گا کہ اس کی گھٹنا کا تحقیقات تک جائیں اور جو بچیاں بتا رہے ہیں 12 سے 14 سال کی بچیاں بتا رہے ہیں ان کے لیے ان کا پہشت سچ میں کیا وہ 12 سے 14 سال کی ہیں ہیں تو ان کے خلاف جنہوں نے یہ ایسا گھنونا کام کیا ہے ان کے خلاف پرجور یا کٹین سے کٹین کاروائی ہونی چاہیے گمبیر سے گمبیر کاروائی ہونی چاہیے ادروائس ان کا 18 year complete کرنے کا کچھ میڈیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے 18 years complete کر لیے تھے اور اپنی خوشی سے وہ گئے ہیں جہاں پہ وہ کلمہ پڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا گیا ہے تو ان کے 18 سال complete ہونے کا proof with ID proof دکھایا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان بلکل گلت ہے بہت وہاں پہ کچھ جو پاکستان کا نام جو خراب کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا الپسنگ کے ویروض ہو رہا ہے جب ہستی کسی کی سادھی کروانا وہاں پہ کچھ سمیں پہلے ایک نیم آیا تھا جس میں سبھی نے استاکسر کیے تھے وہاں کے مولوی جو بھی مولوی تھے انہوں نے استاکسر کیے تھے جس نیم کے تحت کسی بھی 18 سال سے کم بچی کا درم پریورتن نہیں کروائے جا سکتا کسی کی سادھی نہیں کی جا سکتی وہ خود یہ دی سادھی کرتے ہیں تو ان کے ماتا پتا کا ان کے ساتھ ہونا جروری ہے تو اس معاملے کی تحقیقات تک جانا چاہیے آخری تحقیقات تک جانا چاہیے اور پتا لگانا چاہیے کہ ایسا پاکستان میں ہوا کیوں ہے ہم اس کا پرزور ویروض کرتے ہیں اور عمران کان سے درکاست کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں انروض کرتے ہیں کہ تحقیقات تک جائیں اور اس کے اند تک جا کر جو ست میں اس کے ملجیم ہیں ان کو اس کی سجا جرور ملے کیونکہ یہ ایک دیش کا ماملہ نہیں ہے یہ ہندو ایک پورے سماج اور پورے ہندوستان کی چھوی اور پاکستان کی چھوی دونوں کا ماملہ ہے جس کو یعنی ہمیں دونوں دیشوں کے بہتشارے کو بڑھانا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو قدم سے ہیں وہ دونوں دیشوں کے پردانونتری کو اٹھانے پڑیں گے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سسما سوراج جی نے ایک بہتی انوکھا کام کیا جس کے تحت انہوں نے ریپورٹ طلب کیے پاکستان سے اور جواب مانگا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہاں ہوا جب عمران خان سکتے میں آئے اور انہوں نے اس کے جانس کے آدیش دیے اور کہا ہے ان کے سوچنا منتری نے بتایا کہ ایسا اس کے جانس کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور ایسا دوبارہ نئی ہونے کے لیے پابند کیا گیا ہے پاکستان کے سندھ پرانچ سے دو بہنوں کے اگوہ ہونے کے بعد سوسما سوراج نے ان کے ہائی کمانڈ سے یہ ریپورٹ طلب کیے دوسری اور عمران خان نے پاکستان میں کہا ہے کہ جو سپید رنگ ہمارے جنڈے میں ہیں وہ علب سنکیہ کو کا پہچان ہے اور وہ کلر یا سبی کلر ہمارے جنڈے میں ایمپورٹنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جات جاتی ہے کیا عمران خان اس کو لے پاتے ہیں ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا پاتے ہیں اور کیا ملجیموں کو پہنچایا جاتا ہے سلاکوں کے پیچھے کون دوسری ہے کون نہیں ہے اس کا پتہ کچھ آنے والے سمیے میں پتہ چل جائے گا میں ساگر چودری نیوز ریمائنڈ سے جے ہند جے بھارت